پاکستان اور نیپال کے درمیان ایش اکپ کا آغاز ہو چکا ہے بابر آزم نے آشاندار 151 سکور بنایا ہے انہوں نے 131 گیندوں کا سامنا کیا جس کی اندر چودہ چوکی اور چار چھکے بلند و بالہ تھے بابر آزم نے ٹاسٹ جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا وہ ان کے لیے بہتر ثابت ہوا ہے کیونکہ بابر آزم اس کلاس میں ہے کیونکہ ملتان میں کھیلے جا رہے پہلے ایننگز کے اندر بابر آزم نے ایک شاندار سنچری بنائی اس کے بعد پھر ہاف سنچری بنائی توقعات یہی کی جا رہی تھی کہ جس طرح پچھ ہے فلیٹ ہے اور بابر آزم اور دوسرے جو بیٹس مین ہیں کیونکہ پچھ تھوڑا سی تیز تھی اور اس میں تھوڑا بانس بھی اٹھ رہا تھا دیکھ رہتے شارٹ بالے بہت اٹھ رہی تھی لیکن بابر آزم بڑے تحمل کے ساتھ شاندار بیٹنگ کی اور چاروں اطراف میں گراؤنڈ کے انہوں نے جارہانہ چوکے لگائے اور انہوں نے اپنے آپ کو دکھا دیا کہ واقعی وہ ماسٹر کلاس ہیں اور انہوں نے یہ شاندار سنچری بنائی ہے یہ ان کی انیسویں سنچری ہے اور بابر آزم اس وقت بہت ہی فیمس ہیں کیونکہ اچھے کپتان ہیں لیڈ کر رہے ہیں اور بابر آزم کو جیسے عام لوگ کہتے ہیں کہ بابر آزم کو جیتنے کی ایک عادت ہو گئی ہے کیونکہ پہلی سیریز کی اندر بابر آزم نے تو دو ہی فیفٹیز کی تھی اور سنچری نہیں بنا سکے تھے افغانستان کے خلاف لیکن اس میچ میں بابر آزم نے وہ کر دکھایا جو بڑے بڑے کپتان نہیں کر سکتے یہ ان کا ریکارڈ ہے اور گراؤنڈ کے چاروں اطراف بابر آزم نے کھل کر شارٹن لگائی اور ان کا سادیہ افتخار احمد نے بات یہی ہے کہ اچھا کپتان ہو اور ٹیم ورک اچھا ہو تو اس وقت ٹیم کے اندر جو صورتحال تمام پلیئرز متحد ہیں اور کوئی بھی کھلاڑی دوسرے پر کوئی تنقید نہیں کرتا اور ان لوگوں میں یہ یونٹی ہے کیونکہ سب ہی لوگوں کو یہ اپنے ساتھ ملا کے رکھتے ہیں اور یہ ٹیم ہے پاکستان کی یہ اس وقت پریئر بھی کرتی ہے بابر آزم ابھی جو ہے وہ حج کر کے آئے تھے اور عمرہ بھی کر کے آئے تھے تمام جو پلیئر ہیں ان کو انہوں نے یونٹ میں رکھا ہوا ہے اور کسی کو کسی کے اوپر کوئی بات کرنے کے اجازت نہیں ہے بلکہ بابر آزم ایک دھیمے انداز میں اور دھیمے انداز میں رہتے ہیں اور بابر آزم کی آج جتنی تریف کی جائے وہ بلکل کام ہے جس طرح پاکستان نے یہ سٹارٹ کیا ہے اور ایک بہت بڑا ٹارگر دیا ہے تین سو بیالیس کا ان کے چھے کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست ہے پاکستان کیونکہ پاکستان کے چار میچ یہ پاکستان میں ہوں گے ایشیا کپ کے اس کے بعد پاکستان دو طریقہ ہندوستان کے ساتھ کھیلے گا یہ میچ ختم ہونے کے بعد پاکستان جو ہے بعد میں افوانستان سے اور سری لنکہ سے بھی میچ کھیلے گا لیکن ہندوستان کے ساتھ جو میچ ہندوستان کے ٹیم ابھی ابھی سنا ہے کہ وہ سری لنکہ کے لیے اڑان بھار چکی ہے اور وہ کولمبو میں جا کر پریکٹس کریں گے اور بابر آزم اس وکٹری کے ساتھ اپنے ایشیا کپ کا آغاز کریں گے جس طرح انہوں نے یہ افوانستان کے ساتھ سیریز کھیلی گئی ہے کوکا کولا وہ سیریز کے اندر پاکستان نے بلکل وائٹ واش کیا ہے اور افوانستان کو ہرایا ہے تین صفر سے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور بابر آزم نے آج دکھا دیا ہے کہ وہ اچھے بیٹسمن ہے اچھے کپتان ہے اور انہی کی بدولت بہت توقعات کی جا رہی تھے باقی جو پلیئر تھے فخر زمان اور امام الحق امام الحق تو رن آؤٹ ہو گئے تھے لیکن فخر زمان جو ہے اس وقت وہ اپنی لے میں نظر نہیں آ رہے لیکن بابر آزم نے جس طرح کلاسیکل شاٹیں کھیلی ہیں اور انہوں نے آج دکھا دیا ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں مزید جو اپنا گیر بدلیں گے تو بہت ہی ایکسیپٹ کیا جا رہا تھا کہ بابر آزم پہ یہ جو ہے جو پاری انہوں نے کھیلی ہے تو اس میں ٹائرڈ بھی بہت ہو چکی ہیں لیکن بابر آزم کا بعد میں کہنا تھا کہ انٹرویو دیتے ہو انہوں نے کہا ہے کہ یہ پچ جو تھی ہمارے لئے بہت سودمن تھی اور جو اپوزیشن تھی انہوں نے بھی اچھی بولنگ کی ہے لیکن جو گیند ہے وہ ہماری جو گریفت میں آتی رہی کیونکہ گیند میں اتنا زیادہ اچھال نہیں تھا سم ٹائمز جو گیند تھی وہ اچھال میں آتی تھی تھوڑا سا باؤنس ہوتا تھا لیکن ہم نے اس کو ٹیکل کیا اور اس کو ہم نے ہینڈل کیا ہے جس کے بدولت سے ہمارا جو اتنا سکور بنا ہے کیونکہ مشکلات تو ہوتی ہیں چاہے چھوٹی ٹیم ہو یا بڑی ٹیم ہو اس کے لیے انسان کو جو ہے ایک منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے لیکن نیپال کے خلاف جو ہے ہم نے منصوبہ بندی کی تھی کہ جو گیند یا ارکر ٹائپ یا اس طرح کی جو غلط ہے اور میکی آرثر بھی بہت خوش ہیں بابر آزم کی اس ایک سو اکاون کی پاری پہ کیونکہ بابر آزم نے کافی ٹائم کے بعد اتنی لمبی باری کھیلی ہے اور بہت ہی فنٹاسٹک بیٹنگ کی ہے چاروں اطراف میں گراؤن کے انہوں نے جو چار چھکے لگائے ہیں اور چودہ چوکے لگائے ہیں بہت کلاسی کا لیکن بابر آزم کو چانس نہیں ملا یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ بابر آزم کا کوئی کہہ ڈراپ نو ہے جس کی وجہ سے وہ چاروں اطراف میں کھیلتے رہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کے بیل آئیکن کو ضرور پوچھ کریں جو بھی ویڈیو بنا اور تک پہنچتی رہے یہ ایشیا کپ کا پہلا میچ کھیلا جا رہا ہے